موسیقی اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی ذہنی، اقلی، روحانی اور جسمانی نشنما کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے انفیکٹ اللہ کا بندہ تو ہر وقت انتظار کر رہا ہوتا ہے کب مجھے نئی آیت ملے، کوئی نیا پیغام ملے، کوئی حدیث میں کوئی ایسے موتی ملے جس سے میری روح اپنے مالک سے، اس مقصود سے، اس معبود سے جڑ جائے جس سے ملنے کے لیے، جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی میرا وجود ہے چاہے دنیا میں ہو یا آخرت ایسی ہی ایک حدیث جیسے حدیثِ قدسی کہتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک کلام سنایا جس میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندوں، انی حرمت الظلم على نفسی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا اور میں نے اس کو اپنے پر حرام کیا میں تو رحم کرتا ہوں، ہر انسان پر، ہر مخلوق پر رحم کرتا ہوں وَجْعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا اور میں تمہارے بیچ میں بھی چاہتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ ظلمت کرنا، زیادی مت کرنا، اسے حرام سمجھنا فَلَا تَضَالَمُوا اور کسی قسم کا ظلمت کرنا یا عبادی، کلکم دولن، تم سب کے سب میرے بندوں گمراہ ہو رستے کی تلاش میں ہو، تم سب دھون رہے ہو جس کو ملا یا جس نے پایا، میں ہی ہوں جو اسے گائیڈ کرتا ہوں، اندھیروں سے اسے روشنیاں دکھاتا ہوں ان وادیوں سے شک شبات کی یقین میں لے کے جاتا ہوں وہ ہم ہیں، فَاسْتَحْدُونِ، تو تم ہدایت مجھ سے طلب کیا کرو اہدیکم، میں ہی رستہ دکھا سکتا ہوں یا عبادی، کلکم جائعون، اے میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو اور اس بھوک کو، اِلَّا مَنْ اَتْعَمْتُهُ، صرف میں ختم کر سکتا ہوں میں رز دیتا ہوں، میں کھانے دیتا ہوں فَاسْتَحْمُونِ، تم مجھ سے مانگا کرو اپنا رزک اور کھانا پینا اُتْعِمْكُم، میں ہی تمہیں دونگا وہ اور ہم دے دیا کرتے ہیں لوگوں کو یا عبادی، کلکم عارل، اے میرے بندوں، تم سب بے لباس ہو اور اللہ فرماتے ہیں تم صبح شام گناہ کرتے ہو، رات اور دن گناہ کرتے ہو اور ہم تمہارے سارے کے سارے گناہ ماف کرتے رہتے ہیں فَاسْتَغْفِرُونِ، تو کس سے مانگنا؟ ہم سے مانگنا اپنی مافی، ہم سے بخشوانا اپنے آپ کو اللہ ہی ہے جو انسان کو ماف کر سکتا اور بخش سکتا ہے اغفر لکم، ہم تمہیں ماف کر دیں گے یا عباد انکم لن تبلغو ذری، اے میرے بندوں تم کسی نقصان کے مالک نہیں کہ تم مجھے نقصان پچھا دو وَلَن تبلغو نفع فَتَنفعونِ اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ تم مجھے نفع پچھا دو یا عباد لون اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اے میرے بندوں تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے تمہارے انسان اور تمہارے سارے جننا اگر سب کے سب نیک بن جائیں اور ہمیں سجدہ دے دیں اور ہمارے ہر بات کی اطاعت کر لیں مَا زَادَ ذَلِقَ فِي مُلْكِ شَيْن تو یہ میری ملکیت اور بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی یا عباد اے میرے بندوں لون اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اور تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے انسان اور جن سارے کے سارے کانو على افجری قلب رجل وحیدن سب کے سب اگر فاجر فاسق اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں مَا نَقَسَ ذَلِقَ مِن مُلْكِ شَيْن یہ ہماری ملکیت اور بادشاہت میں سے ذرہ بھی کم نہیں کر سکتی یا عبادی لون اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اگر تمہارے پہلے اور آخر میں آنے والے انسان اور سارے جنات مرد اور عورت بچے بوڑے سب پوری انسانیت اور جنوں سے مل کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم سے سوال کریں قَامُ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ ایک صف میں سب کھڑے ہو جائیں اور ہم سے سوال کریں آرزو کریں فَعْتَيْتُ قُلَّ انسانٍ مَسَلَتَهُ اور ہم ہر انسان کو وہ دے دیں جس کا وہ ہم سے سوال کرتا ہے مَا نَقَسَ ذَالِكَ مِمْعِنْدِ یہ ہماری سلطنت میں ہماری بادشاہت میں ہمارے خزانوں میں اتنا بھی کم نہیں کرے گا مَا سِوَائِ اِلَّا كَمَا يَنْقُزُ الْمِخِيَةُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ جیسے کہ سوئی پانی میں ڈالی جائے اور جب نکالی جائے جو سوئی لے کے آئے گی یہ بھی زیادہ ہوگا اس سے بھی کم ہمارے خزانوں میں کمی نہیں سکتی یا عبادی اے میرے بندوں اِنَّمَا ہی عَمَالُكُمْ یہ ہے تمہارے عَمَال اوہ سیحا میں انہیں جمع کر رہا ہوں لکم تمہارے لئے ثُمَّا وَفِّيْكُمْ اِيَّاہَ ہم اس کی جزا دیں گے تمہیں اس سارے سلسلے کے بعد فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا جس نے اینڈ میں آخر میں اختتام میں اس کہانی کے خیر پایا کیونکہ اس میں بھی ہماری ہی تاریف ہے کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی لباس دیا سمجھ دی رحمت بھیجی ہم نے تمہاری طرف نصیحت بھیجی قرآن حدیث دعوت علماء اور پھر نبی بھیجا ہم نے تمہاری طرف تو ہم تو ہماری ہی ہونی چاہیے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَ وَلْآخِرَةَ اللہ کی تب بھی ہم تھی جب کچھ نہیں تھا اور تب بھی ہم دوگی جب کچھ نہیں ہوگا اور اللہ آگے فرماتا ہے وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِقْ اور اگر کسی کو اینڈ میں اختتام میں برا انجام ملے جہنم ملے فَلَا يُلُو مَنَّا إِلَّا نَفْسَهُ تو اسے نہیں چاہیے کہ ملامت کرے اور کوسے سوائے اپنے آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيلًا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بور فکر کرنا چاہیے اتنا طاقتور رب اور اتنا کریم علیم سمیح بصیر لطیف قوی اور عزیز رب ہمیں اس سے ڈننا بھی چاہیے جیسے اس کا حق ہے اور ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے اس سے امید رکھنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے اور اس آیت کے مزداق میں ہمیں شرم بھی آنی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی لوگوں نے ہماری پھر بھی قدر نہیں کی جیسے ہماری قدر کا حق تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک عبد اور غلام بننے کی توفیق اتا فرمائے آمین